صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا صحابہ مقاس نے لوگا میں تقریر کی کہ ہم نے دریا میں سے گزرنا ہے نہ ہو پل تو نہ ہو کشتی کوئی بات نہیں جو ہمیں لائے ہے وہ ہمیں پار بھی کرے گا چہتے سب سے پہلے گھوڑا حضرت صحابہ دریا میں ڈالا پھر یقالک ساٹھ ہزار گھوڑے دریا میں تھے سلمان فارسی اس جنگ میں شامل تھے عزی اللہ وہ جی کے علاقے کو فتح کیا جا رہا تھا وہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے پانی کو پر اس طرح چل رہے تھے جیسے باقی سڑکوں پر گھوڑے سیر کرتے ہیں جہاں گھوڑے تک جاتے تھے خوش جگاہ جاتی تھے اور اس خوش جگاہ پر گھوڑے سستہ لیتے تھے ساری فوج تمہارے لفظ میں سیف اینڈ ساؤنڈ ساری فوج ساٹھ ہزار پوری ومن و آفیت سارے سامان سمیت پار ہو گئی ایک صحابی کا ایک پیالہ لکڑی کا وہ صرف گر گیا نکل کے کہا کہ نہیں میرا پیالہ بھی ظاہر نہیں ہوگا چنانچہ ایک موج آئی پیالے کو کنارے سے لگایا وہ بھی اٹھا لیا کسی کے ایک پیسے کا دخصان جب وہاں فوج پہنچی جہاں خیر سے سامان چھپیا ہوا تھا ایرانیوں نے وہ تو حیران ہوئے وہ کہتے ہیں دیو آگے جنات آگے اس لئے پانچ پر سو انسان نہیں آسکتا بس لئے جنات دیو نے بھی حملہ کر دیا ایسا کامیاب حملہ ایسا کامیاب حملہ آن تک عربوں کو اتنی مالِ غنیمت حاصل نہیں ہوئی تھی جو اس حملے میں حاصل نہیں کہتے ہیں مدینہ اس دن جہاں سے وہاں پر سامان پہنچا ہے مدینہ دنیا کی دولتوں سے بھر گیا سونے چاندے کی پڑھ لیا باند باند کی غریبوں میں تقسیل کی گئی دو جر پہ نہیں اور دو جر پہ نہیں سونے چاندے کی ہشنفیاں سکھیں ان کی پڑھ لیا باند کے وہ غریبوں میں تقسیل ہوئے ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا ایک فوجی کو جو صحابی بھی نہیں تھا تابع تھے مسلمان فوجی کو ملا شاہ ایران کا تاج پوری دولت ایران سے زیادہ قیمتی تھا اس میں ایسے جواہر نوتی ایسے جڑے ہوئے تھے وہ چھپا لیتا نسلیں کھاتی کبھی ختم نہ ہوتا ان بڑے اخلاص سے دیارت امانہ سے وہ تاج امیر لشکر تک پہنچا دیا حساد رضی اللہ تک پہنچا دیا حساد اندر سے بڑے خوشی ہیں کہ اتنا امانددار آدمی صحابی بھی نہیں ہے یہ تاج روانہ کیا مدینہ شریف آدمی بھی جائے خاتل اکھا فاروق یعظم کو یہ ایسے ایسے ایک شاہب ہے غیر صحابی ہیں عام مسلمان ہیں لیکن اتنی دیارت دار سے یہ روانہ تاج سپرد کر دیا ہے فاروق یعظم اپنے جگہ بڑے خوشی ہیں خوشی سے نہیں ہوئے شکر ہے کہ میرے زمانے میں ایسے امین امانددار لوگ وجود ہیں اور یہ حقیقت اور ہے دنیا میں جہاں بھی دیارت داری تھی جہاں بھی امانت تھی وہ فاروق یعظم کا فردان تھا اس دور میں فاروق یعظم سے بڑا کوئی نہیں تھا حضی اللہ صدیق اکبر بڑے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو جگئے تھے اللہ اور ایک خاتم لکھا فاروق یعظم نے ابن امیر کے نام جو یہاں ایران میں تھے ساتھ ذو اللہ کے نام اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس کے لیے فوجی کے لیے جس نے تاہر دیا تھا بڑی دعائیں لکھی خوشی اور یہ لکھا کہ ان کا پتہ نام لکھ کے میرے پاس بھیجو اس وقت تک ابھی فوجوں کا اندراج نہیں ہوتا تھا فاروق یعظم کے زمانے میں شروع ہو گیا لیکن آخر زندگی اس وقت تک نہیں ہوتا اس فوجی کو پلایا گیا اس کو شاباش دی فاروق یعظم کی دعائیں بتایا یہ دعائیں لکھی آکھ کے بارے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نام اور آپ کا پتہ لکھ کے بھیجو آپ نے نام لکھوا اور پتہ لکھوا دو یعظم نے فوجی سے کہا اس نے جواب دے گا لوگوں کو حیران کرتی اس فوجی نے کہا کہ میں نے یہ کام جس ذات کیلئے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں میرا پتہ بھی جانتے ہیں کسی اور کو بتارے کی ضرور نہیں ہے اس دردے کا اخلاص بھی تھا پر بات لمبی ہو گئی تو حسلمان فارسی بھی قبا میں آکے مسلمان ہو گئے تھے پھر کافی لمبی عمر پاہی ہے چار سو کریم رکھتے تھے اللہ اکبر تو قبا کے بعد وہ ابو علیوب انساری کا مقام تھا اور یہ ابو علیوب انساری وہ عیسائی اور باقی اولاد میں سے تھے جو دو تین سو ساتھ نے یہاں حضور کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے اس علاقے کو علیوب کی بزبادی کا شرف حاصل ہوا تو بات لمبی ہوگی آخری بات کہتا ہوں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی وہاں پہلی بات پہلی نسیت پہلی باس تھی فرمایا افشو السلام سلام کو عام کرو یعنی السلام علیکم السلام علیکم یہ کہا کرو ملاقاتوں وآتعیم التعام دوسری نسیت اور کھانے کھلایا کرو اور کھانا کھانا ہی شرف نہیں ہے کھلانا ہی شرف ہے کھانے کھلایا کرو غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو مہمانوں کو مسافروں کو اپنے عزیزوں کو بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے حضور نے فرمایا تم لکمہ بیوی میں موں میں ایک لکمہ ڈالو یہ بھی صدقہ ہے اپنے بچوں کو پرشن کرنا یہ بھی صدقہ ہے غریبوں مسکینوں کو بھی کھلانا چاہیے کیوں نہیں انشاءاللہ ہاں کھلا آپ نے انہا بڑکڑا مڑکڑا اپنے لئے 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 غریبہ بھی شیال لکھیں جیتیبوں کا غریبوں کا مسکینوں کا ان کو بھی کھلانا چاہیے انہا بڑکڑا شیر نہیں شیر نہیں مڑکڑا بڑکڑا اس لئے صدقہ ہے اپنے کو کھلانا بھی لیکن رہیبوں کو حق کبھی نہیں بھولنا چاہیے مسکینوں کو بھولنا چاہیے دیکھو اپنوں کو بیٹ اولاد کو خود کو کھانا کھلانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں بیس اپنے کٹے کو نہیں کھلا دی دودھ ہی پلاتی اور اگر کوئی کٹے ایک طرف ہو یا بیس باغی نہیں ہو جاتی اپنے بچوں کو اتنا خیال کرتے ہیں وہ پتہ باغی ہونا کہا اور چھڑا مار دیئے پھر سچو آخری تو اپنے خود کھانا بچوں کو کھلانا ان کے لئے کوشش کرنا یہ تو حیوالات بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو لائے کھلاتے ہیں دیکھاو کئی دفعہ دیکھاو موں میں ڈال لے اور ڈال لے اور ڈال کھلانا تو خود کھانا اپنے اہل و اجال کو کھلانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر اتفاق کیا جائے یہ بھی کیا جائے اس حساد غریبوں یتیبوں بیواؤں کو خیال کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسید فرمائی پہلے جسید کیا فرمائی سلام آم کرو السلام علیکم السلام علیکم دوسرا فرمائی آتع مطام کھانے کھلائے کرو تیسرا فرمائی بسر الارحام سلح رحمی کیا کرو بہنوں کا بھائیوں کا دستانوں کا دوستوں کا قریبوں کا حق ادا کرو اللہ چوتھا جمعہ چوتھا جمعہ تدخل جنت بسلام اگر یہ تین کام کر لوگے سلام تیسر کے ساتھ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائے یہ میں نے کہا تھا کہ علبات علبہ یہ قریب آ جائے یہاں اندر آ جاؤ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے اسلام تیسر کے ساتھ اللہ باق توفیق دے ہمیں حضور کی اعمال پر حضور کی اشانداد پر عمل کرنے عمل کرنے عمل کرنے عمل کرنے عمل کرنے